مہاراست وہ راج جہاں بی جے پی پچھلے دس سالوں میں پہلے تو سکھر پر پہنچی اور پھر وہی پہنچ گئی جہاں دو ہزار نو میں تھی یہاں بی جے پی ایک بدھان سوا چنان چھوڑ کر باقی چنان میں شیوسینہ کے ساتھ گڑ بندھن کر کے ہی چنان لڑی لیکن جونیر پارٹنر کے طور پر بی جے پی کی سیٹے شیوسینہ سے زیادہ ہو یا کم گڑ بندھن کی دور پہلے شیوسینہ کے پاس ہی رہتی تھی وہی لوگ سوا چنان 2014 میں بی جے پی شیوسینہ گڑ بندھن کو 48 میں سے 41 سیٹے ملی اور اس میں بی جے پی کو 23 اور شیوسینہ کو 18 سیٹے ملی اس گڑ بندھن میں مہاراست میں اتنی سیٹے اس سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی نریندر موڈی کے پردھان منتری برنے کے بعد بی جے پی کو اپنی بڑھتی طاقت کا احساس ہوا اور 2014 کے بدھان سوا چنان میں اس نے شیوسینہ کی زیادہ سیٹے مانگ لی اور شیوسینہ نے زیادہ سیٹے دینے سے منع کر دیا تو بی جے پی اکیلے ہی چنانوی میدان میں اُدھری اور 122 سیٹے جیت کر بڑی کامیابی حاصل کر لی حالانکہ بی جے پی بہمت سے ابھی بھی 23 سیٹے کم تھی اور اسے سرکار بنانے کے لیے شیوسینہ کی ہی مدد لینی پڑی جس کے پاس 63 سیٹے تھی لیکن اب دونوں دلوں کے بیج دھرار پڑ چکی ہے اور پانچ سالوں کے شاسن کے دوران بی جے پی اور شیوسینہ کے بیج بیوادوں کا لمبا سلسلہ چلا اور وہیں مہاراست میں نمبر ون پارٹی کا درزہ پرابت کرنے کے بعد بی جے پی ایک کے بعد ایک کئی گلتیاں کرتی گئی جس کی وجہ سے وہ لوگ سبا چناؤں 2024 کے نتیجوں میں پھر وہی پہنچ گئی جہاں پر 2009 میں تھی آپ کو بتا دے لوگ سبا چناؤں میں 2024 میں کس کو کتنی سیٹے ملی کانگریس کو 13 شیوسینہ کو 9 سیٹے بی جے پی کو 9 سیٹے نسی پی کو 8 سیٹے اور وہیں سیو سینہ کو 7 سیٹے مہاراست میں بی جے پی کے سکھر کے سفر تک پہنچنے کی ذمہ داری وہ گلتیاں رہی جو اسے ایک بار نہیں بلکہ بار دہ رہی ہیں آپ کو بتا دے 2014 کے بدان سبا چناؤں اکیلے لڑ کر 122 سیٹ جیتنے کے بعد بی جے پی 2019 میں پھر سے شیوسینہ کے ساتھ گڑبندن کر کے کافی کم سیٹوں پر چناؤں لڑی اور اس کے سیٹ گھٹ کر 105 ہو گئی حالانکہ بی جے پی شیوسینہ گڑبندن کو جنتا نے بہمت دیا لیکن شیوسینہ نے بی جے پی کو ٹھینگا دکھا کر کانگریس انسی پی کے ساتھ چلی گئی اور وہیں بی جے پی نے اجید پوار پر بھروسہ کرتے ہوئے رات و رات سرکار بنانے کا فیصلہ کیا اجید پوار نے انسی پی کو ٹوڑ کر بی جے پی کے لیے بہمت جھٹانے کا دعویٰ کیا لیکن کچھ ہی دن میں پالا بدل کر پھر سے شرط پوار کے پاس پہنچ گئے بی جے پی نے اس سے پہلے بڑی کرکری ان کی ہو چکی تھی سرکار تو نہیں چلی لیکن اجید پوار کے بھرسٹہ چار کے چیٹے بھی بی جے پی کے دامن پر لگ گئے اور بی جے پی کو نہ مایا ملی نہ رام ملے وہیں اگنا شندے کو شیوسینہ کو توڑ کر بی جے پی کے ساتھ آئے جس سے اب بہمت ادھر آ گیا اور سرکار تو بنی لیکن شیوسینہ ڈھائی گناہ سے زیادہ سیٹھ ہونے کے بعد بھی بی جے پی نے دو بار پور مکھے منتری دیویندر فرنویز کو ڈیموٹ کر کے ڈیپٹی سی ایم بنا دیا اور جو ایک ناسندے سی ایم بن کر بھی خوص ہوتے انہیں سی ایم کی کرسی گفٹ کر دی اس سے بی جے پی کے نیتاؤں کے ساتھ کار کرتاؤں کا منو بل بھی ٹوٹتا ہوا نظر آیا وہیں بی جے پی کی بہت ساری ایسی گلتیاں ہیں جب بی جے پی شیوسینہ سرکار ٹھیک سے چڑھ رہی تھی تو بی جے پی نے اجید پوار کو فر سے انٹری دے دی اور وہیں اگر آگے کی گلتی کی بات کرے تو بی جے پی کی جو پانچویں گلتی ہے لوگ سوہ چناؤں میں قراری ہار کے باوجود بی جے پی نے انسی پی گھٹ کو کیندر میں ایک بھی راج منتری کا پد آفر کیول کیا اور تو پرپل پٹیل نے بھی راج منتری کا آہودہ لینے سے انکار کرتے ہوئے منتری پد کو ٹھکرا دیا ورنہ ایک سیٹ جیتنے والی انسی پی آج کے اندر میں بھی انڈی ایس سرکار کا حصہ ہوتی ہے اب اجید پوار بی جے پی کے لیے نہ ہی اگلتے بن رہے ہیں اور نہ ہی نگلتے تین مہینے بعد مہاراست میں بیدھان سوہ چناؤں ہونے والے ہیں اور اس بار بی جے پی کے لیے بہت راہ مشکل نصر آ رہی ہے مگر اپنی اس حالت کے لیے بی جے پی کسی اور کو دوسی نہیں ٹھرا سکتی کیونکہ اس نے ایک کے بعد ایک اتنی گلتیاں کی ہے جس سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا ہے اب ایسے میں مانا جا رہا ہے بی جے پی کے اوپر ہاوی ہوتا ہوا دکھائی دے گا اور زیادہ سے زیادہ سیچوں کی مانگ کرے گا جو بی جے پی پارٹی کے لیے کہیں نہ کہیں نہ گوارہ گجرے گا اور ان کی مسکلیں مہاراست میں بڑھتی ہوئی نظر آئے گی ایسے میں کیندر میں ایک بھی پد نہ دے کر کہیں نہ کہیں سندے گٹ ناراض نظر آ رہا ہے اب ایسے میں اگر سندے گٹ ناراض ہو گیا تو جاہر طور پر یا تو بدھان سبح چنام یہ گڑوندھن ٹوٹے گا یا زیادہ سے زیادہ سیٹوں پر بی جے پی کو سندے گٹ کو دینا پڑے گا اور اپنے کم سیٹوں کو لے کر کمپرومائز کرنا پڑ سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو بی جے پی کا جو ورچس ہے وہ مہاراست میں گھٹا ہوا نظر آ سکتا ہے